اگر آپ کو بھی یوٹیوب سے لیوری ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں آتا تو یہ ویڈیو خاص کر بنی ہے آپ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نرر اوفیشل پکے کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر کرتے ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو انجائے کرے ہوں گے تو دوستو جب ہم سے کوئی لیوری مانگے اور ہم اس کو یوٹیوب چینل کا بتائیں کہ وہاں سے جا کر ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آدھے سے زیادہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ وہاں پر تو ویڈیوز ہوتی ہیں ہم نے تو آپ سے لیوری مانگی ہے بات تو بیسے ان کی بھی ٹھیک ہے مگر پھر سوال یہ ہے کہ آخر لیوری ڈاؤنلوڈ کیسے ہوتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ لیوری ڈاؤنلوڈ کرنا نہائیت ہی آسان ہے آپ نے صرف ویڈیو کو پلے کرنا ہے اور شروع سے آخر تک بغور ویڈیو کو سننا اور دیکھنا ہے آخر تک ویڈیو دیکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لیوری کونسی ہے کس پاس کے لیے ہے اور اس پر کوئی پاسورڈ ہے یا ویڈاؤنلوڈ ہے اور جس چینل کی ویڈیو آپ بغیر سکپ کیے شروع سے لاسٹ تک دیکھیں گے اس کو آپ کی پوری ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جائے گا یقین کریں بلکل تھوڑا سا ہوگا تو پہلا کام تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھنا ہے چاہے وہ کسی بھی چینل کی ویڈیو ہو اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تاکہ کریٹر کی تھوڑی سی حصلہ وضائی ہو سکے اس کے بعد ویڈیو کے نیچے رائٹ سائٹ پر ایک چھوٹا سا تیر کا نشان نظر آ رہا ہوگا اس کو دبا دینا ہے تو آپ کے سامنے ویڈیو کا ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گا جس کے اندر لکھائی کے آخر میں مور یا ایم لکھا ہوا ہوگا آپ نے اس کے اوپر دبا دینا ہے اس کے بعد پورا ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گا جس کے اندر لیوری اور ویڈیو کی تمام معلومات درج ہوں گی یہاں پر اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو سے لیوری ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلا والا لنک ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے گرنٹ میڈیا فائد ڈاؤنلوڈنگ لنک آپ نے اس کو دبانا ہے لیکن اگر آپ کس یور چینل سے ڈاؤنلوڈ کریں تو شاید اس کا لنک یہاں پر نہ ہو یہاں پر آپ کو ایک فائل شو ہوگی آپ نے اس کے اوپر پریس کرنا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی بعض وقت آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن بھی آ سکتا ہے آپ نے صرف ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دینا ہے تو ہماری فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے تو آپ نے آر ای آر اوپن کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کی فائل کے آخر میں آر ای آر لکھا ہے یا زپ لکھا ہے اگر تو زپ لکھا ہے تو وہ آپ کے فائل منیجر سے بھی ڈیکمپریس یعنی ایکسٹریکٹ ہو جائے گی لیکن اگر آر ای آر لکھا ہے تو وہ صرف آر ای آر یا زی ارچیور میں ایکسٹریکٹ ہوگی آر ای آر کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں چلے جانا ہے کیونکہ جو فائل آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ سیدھی ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں آئے گی اس کے بعد جو فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا اس کو آپ نے پریس کر کے ہولڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے آپشن آ جائیں گے آپشن میں سے آپ نے سب سی اوپر والا آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے ایکسٹریکٹ ہو فائل نیم اگر فائل کے اوپر پاسورڈ لگا ہوگا تو پاسورڈ کا آپشن یہاں آئے گا آپ نے پاسورڈ انٹر کرنا ہے تو فائل اوپن ہو جائے گی کیونکہ یہ فائل ویڈاؤٹ پاسورڈ تھی اس لیے پاسورڈ کا آپشن یہاں نہیں آیا اور ہماری فائل اوپن ہو جکی ہے تو بس اتنا سا ہی کام تھا آپ نے اپنی بس کے اوپر لیوری کو لگا لینا ہے اگر آپ کا ابھی تک لیوری لگانے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ کو اوپر آئی بٹن میں لنک دے دیں گے جس کو پر لکھاؤ گا How to add livery in 2 minutes تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ بھی لیوری لگا لیجے گا امید کرتے ہیں آپ کو آج کا مہارا یہ چھوٹا سای ٹوٹوریل بہت پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے گا اور مزید آپ کو کونسا ٹوٹوریل چاہیے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت طرح خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ